اسلام علیکم مناظرین صدر مملکت کے آج کے خط سے یہ لگتا یہ ہے کہ صدر مملکت خود سرنڈر کر رہے ہیں اور جس بات کو وہ بار بار کہتے تھے یہ جس کا اظہار کرتے تھے کہ صدر مملکت کے پاس اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں آج کے خط کو اگر غور سے دیکھا جائے تو لگتا ہے صدر نے اپنے اس اختیارات کے حوالے سے بھی رجوع کر لیا ہے اس خط میں صدر مملکت نے پہلے تمہید بیان کی ساری صورتحال بیان کی کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشنہ پاکستان کو مشاورت کے لیے کہا گیا صبحی حکومتوں سے مشاورت کے لیے کہا گیا لیکن اس کے بعد جو آخر میں جا کے صدر مملکت نے تاریخ دینے کی بجائے چھے نومبر کی تجویز پیش کر دی ہے گولاج اس طریقے سے اس کو انٹرپرٹ کیا جا رہا ہے کہ صدر نے کوئی تاریخ دے دی الیکشن کے حوالے سے صدر نے نہ تاریخ دی ہے نہ تاریخ دینے سے انکار کیا ہے گولاج صدر کا خط خود ایک نئے ابحام پیدا کرنے کا سبب بنے گا پھر صدر نے ساتھ ہی کوئی خود اپنی رائے دینے کی بجائے فیصلہ دینے کی بجائے سپریم آف کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے کا میں کنسلٹ کرا فرستعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے صدر کے پاس قانونی مائرین کی ایک مکمل ٹیم موجود ہے عارف الوی صاحب ان سے مشابق کے بعد تاریخ دے سکتے تھے لیکن انہوں نے اس تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا اگرچہ صدر کے پاس بعض مائرین کی مطابق تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے لیکن آج بھی صدر نے جو طریقہ کار اختیار کیا اس سے تو یہ لگتا ہے کہ صدر ممکت نے قومی اسمبلی کے حوالے سے یہ کہا کہ صبحی الیکشنز کے حوالے سے صبحی حکومتوں سے الیکشن کمیشنہ پاکستان کو مشابق کرنی چاہیے وزارت قانون سے مشابق کرنی چاہیے گویا صدر ممکت نے بھی معاملہ درمیان میں چھوڑ دیا اور اگر آج صدر ممکت اپنے تاریخ کا اعلان کر بھی دیتے جس کا وہ ماضی میں بھی اظہار کر چکے ہیں کہ ان کے پاس الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار ہے تو جس آرٹیکل کا ذکر جو ہے صدر ممکت اکثر کرتے ہیں اور پہلے بھی جب پنجاب میں اور کے پی کے اندر الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے اختلاف پیدا ہوا تھا تو صدر ممکت نے اس موقف کا اظہار کیا تھا کہ وہ صبائی اور قومی اسمبلی کے اندخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں لیکن اگر اس آرٹیکل بھی دیکھا جائے فورٹی ایٹ سب کلاس فائیو کو تو اس میں بھی صدر کے پاس جو اختیار ہے الیکشن کی تاریخ دینے کا اس میں اسمبلی کا لفظ استعمال کیا گیا گویا سنگل لفظ اسمبلی کا ایک اسمبلی یعنی وہ قومی اسمبلی ہو سکتی ہے لیکن اس وقت صدر اس بات پر بزد تھے کہ وہ صبائی سمبلیوں کے بھی تاریخ جو ہے ان کا اعلان کر سکتے ہیں اس وقت بھی الیکشن کمیشاہ پاکستان نے انہیں خط لکھا تھا اور اس خط میں کہا تھا کہ صدر کے پاس صبائی سمبلیوں کو جو ہے الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے لیکن صدر اس پر بزد رہے اب صدر نے غالباً اسی اپنی غلطی کا جو ہے وہ کفارہ ادا کرتے ہوئے موجودہ خط میں یہ لکھا ہے کہ واقعی صبائی سمبلیوں کے حوالے سے صبائی حکومتوں سے کنسلٹ کیا جائے گویا صدر نے اس وقت جو الیکشن کمیشاہ پاکستان کا موقف تھا اس کو تسلیم کر لیا ہے تو بظاہر آج کے خط کا اگر جائزہ لیا جائے تو نہ یہ صدر کا خط کوئی واضح حکم ہے نہ کوئی تجویز ہے اور نہ اس کے اندر کوئی ایسی کنکریٹ چیز موجود ہے جس کی بنیاد پر کہا جا سکے کہ صدر نے اسمبلیوں کی تاریخ دینے کا اعلان کیا ہے گویا صدر مملکت نے ایک سیاسی معاملہ اس کو بنانے کی کوشش کی گئے اور سپریم کورٹ پاکستان کے پاس بھی کہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن پاکستان یہ محسوس کرے تو وہ سپریم کورٹ پاکستان سے الیکشن کمیشن اس کے ساتھ رجوع سے کر سکتا ہے تو اس لحاظ سے ایک آئینی اور ایک نئی قانونی بحث ملک اندر چھڑ گئی ہے کہ صدر کی خط کی قانونی حیثیت کیا ہوگی جس پر عمل درامت بارل ہوتا ہوا کہیں دکھائی نہیں دیتا ہے حلقہ بنیوں کے حوالے سے واضح ایک موقف جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا موجود ہے جس پر کام شروع ہو چکا ہے جس کی شیڈول کا اعلان کیا جا چکا ہے اور چھے نومبر یعنی نوے روز کے اندر ہوتے ہوئے انتخابات دکھائی نہیں دیتے انہیں اس کے انتخابات ہونے کا امکان ہے بعض ذرہ یہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت نے اپنے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو اس وقت ان کے ساتھ رابطے میں ہیں ان کے دباؤ میں آ کر یہ خط لکھا ہے تاکہ ان لوگوں کو بھی مطمئن کیا جا سکے کہ میں نے ایک سٹیپ اٹھا لیا میں نے بڑی جردمندی کا فیصلہ کر دیا لیکن ساتھ ہی ساتھ خط کو بھی اس لکے سے اڈرافٹ کیا گیا ہے کہ جس سے کوئی ایسی قانونی نقطہ پیدا نہ ہو کہ صدر مملکت نے الیکشن کمیشن پاکستان کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ دے دی ہے یہ صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے بلاول پھٹو زرداری انتخابی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں انہیں ایک بار پھر اعتراض ہے کہ الیکشن کی جو تاریخ ہے اس سے کوئی اور آگاہ ہو نہ ہو مسلم ریق نواز آگاہ ہے پیپلز پارٹی اور مسلم ریق نواز کے مابین گولہ باری شروع ہو چکی ہے کیونکہ اب انتخابی میدان سجنہ ہے الزامات کی ایک دفعہ ایک دوسرے پر پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی نے فواد سے فواد کی جو ہے نامزدگی کے بعد جو پرنسپل سیکرٹی رہے ہیں میاں نواز شیف کے ساتھ انہیں کام کیا میاں شباز شیف صاحب کے ساتھ انہیں کام کیا ایک سینئر بیروکریٹ رہے ہیں ان کی وابستگی مسلم ریگ نواز کے ساتھ جوڑتے ہوئے پیپلز پارٹی نے تنقید شروع کر دی ہے کہ نگران سیٹ اپ کے اندر یہ تاثر ابر رہا ہے کہ پی ایم ایل این کو فوقیہ دی جا رہی ہے اور نگران سیٹ اپ جو ہے وہ اس وقت پی ایم ایل این کی مرضی کا بنایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی اگرچہ اس مشابت میں شامل تھی جب نگران سیٹ اپ بنا کئی ایسے افراد نگران کابینہ کے اندر موجود ہیں جنہیں پیپلز پارٹی کی سپورٹ حاصل تھی لیکن خاص طور پہ آچیبہ اور فوازن فواز کی شمولیت کے بعد پیپلز پارٹی خاصی ناراض دکھائی دیتی ہے اور اسٹیبشمنٹ پر بھی دباؤ ڈالنے کی پیپلز پارٹی کوشن کر رہی ہے اور نبیروز کی اندخابات کی جو بات کی جاری ہے یہ بھی وہ دباؤ ہے جو پیپلز پارٹی ڈال کر اپنے اس وزن کو بڑھانا چاہتی ہے تاکہ پیپلز پارٹی کو بھی آئندہ اندخابات کے حوالے سے حکومت سازی کے حوالے سے اسٹیبشمنٹ کے ساتھ جو دوریوں کی بات چل رہی تھی اس سے اپنے آپ کو پیپلز پارٹی بچا سکے دوسری طرف پیپلز پارٹی میاں نوازشیف کی واپسی کے حوالے سے بھی فیصل کریم کنڈی جو کہ بڑے اہمرہ نماء ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نوازشیف واپس آ کر جیل جائیں گے گویا اب پیپلز پارٹی اپنے آپ کو پی ایم ایل این کے مخالف ایک جو ہے سیاسی جماعت کے طور پر میدان کے اندر لانچ کر رہی ہے تاکہ اس کا فائدہ پنجاب کے اندر سیاسی میدان سے اٹھایا جا سکے بظاہر میاں نوازشیف نے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں لیکن الیکشن کمیشنہ پاکستان کی طرف سے حتمی تاریخ کا اعلان کیے بغیر میاں نوازشیف کی واپسی کا امکان نظر نہیں آتا اکیس اکتوبر کی تاریخ تھی جاری ہے میاں نوازشیف اکیس اکتوبر کو پاکستان آ جائیں گے لیکن اگر انتخابات جنوری کے اندر نومبر کے اندر نہیں ہوتے تو پھر میاں نوازشیف کی واپسی موقع ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی اور مسلمی نواز کے مابین بڑھتی دوریاں اور پھر لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں خاص طور پر اس محول میں کی جا رہی ہیں جب اس بات کا تاثر پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ مسلمی نواز کی ہو سکتی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے اس حکومت کا حصہ بنے تب ہی وہ حکومت جو ہے وہ تشکیل پاس سکے گی مولانا فضل امان بھی پیپلز پارٹی سے ناراض دکھائی دیتے ہیں جی ڈی اے کے ساتھ اتحاد کرنے کے ہمیتی ہیں اور کھل کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں اتحاد نہیں کریں گے بلکہ جی ڈی اے کے ساتھ اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مولانا فضل امان اپنا اتحاد کریں گے اور دو صوبوں کے وارے سے مولانا فضل امان خاص طور پر برچستان اور کے پی کے امن و امان کی سلطہال پر گیری تشویش کا اظہار کر چکے ہیں جو بھی الیکشن کی اس سے الیکشن نہیں ہو سکتے یہ ایک بہت بڑی وہ دلیل ہوگی جو الیکشن کی تاخیر کا سبب بن سکتی ہے